نمسکار میں ہوں عاشقیستری پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں زی پنجاب رنائے مارچال اور یہ ہے رنبھومی کورونا کی دوسری لہر میں ہوئے جانی نقصان کے بعد جہاں عام لوگ کورونا کی تیسری لہر کو لے کر اسمنجس کے ستی میں ہے سرکار لوگوں سے سابدھانی برتنے کی اپیل کر رہی ہے کورونا کی خلاف لڑائی میں سرکار ویکسینیشن کا میگا کیمپ چلا کر بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو دوسری طرف دپکش سرکار کی طرف سے پیش کیے جا رہی آنکڑوں کو جھوٹا بتا کر سرکار کو گھرنے کی کوشش میں ہے رنبھومی میں ان سوالوں کے ساتھ کئی اور پہلوں پر پوچھیں گے سوال کریں گے پڑتال لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ کورونا کے خلاف تیسری لہر کی آشنگ کا پربل سرکار تیاری پوری ہونے کے دعوے پر اٹھل مہا ماری الرٹ کے بیچ جاری ویکسینیشن سرکار کے دعوے پر وپکش کو نہیں اعتبار کورونا سیاست اور سوال کورونا کی تیسری لہر کی تمام آشنگ کاوں کے بیچ راجے سرکار ویکسینیشن ابھیان کو زور شوڑ سے چلا رہی ہے لوگوں کو جاگروپ کرنے سے لے کر ویکسین کی اپلاب دھتا تک سرکار کا پورا فوکس ہے ویکسینیشن ہمارا ہی پوری تیاری ہے ویکسینیشن کا جتنے انجیکشن ٹھیکے ہم کو ملتے ہیں ہم کو وہ چاہیے ہیں آج بھی ہمارا میگا ڈرائیو چل رہا ہے ویکسینیشن کا اور اس میں پانچ لاکھ ٹھیکے لگائے جائیں اس کا ہمارا ایک پروگرام ہے چل رہا ہے اس لئے ہمارے ہاں سسٹم انفرسٹرکٹر میں جو اس کی سارا سسٹم ہے وہ پورا بنا ہوا ہے اس میں کہیں کوئی کٹھائی نہیں ہے اور اب اس سمیں تک لگ بگ ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو ایجیکشن لگ چکے ہیں جس میں سے لگ بگ چھتیس لاکھ جو ہیں وہ سیکنڈ ڈوز ہے اور ایک لاکھ ایک کروڑ تین چار لاکھ جو ہیں فرس ڈوز ہے بازبہ نے پچھلے لہر میں بھی ایک کوویڈ ڈیلٹرائنگ بنائی چی اور سرکار نے بٹے بٹے سنجیمی اسپل بنائے 505 سرکار گروگرام میں ساٹھ ہزار لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے میگا ڈرائیو کی شروعات ہوئی دعویٰ ہے کہ صرف گروگرام میں ہی اب تک دو لاکھ لوگوں کا ویکسینیشن ہو چکا ہے امبالا میں دو سو اکیس جگہوں پر میگا ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا ساتھ ہی بھیوانی میں چالیس ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ سب لوگوں کو لگانی چاہیے کیونکہ یہ ابھی اسٹیبلش ہو گیا کہ اس سے فائدہ ہے جن کو لگیے ویکسین میرے کو خود لوڈ لگ چکی ہے اور ابھی میں ایک دم ہیلتھی ہوں یہ کافی زیادہ کارگر بھی شاویت کر رہا ہے یہ تو باقی دوسرے دیش کے جو بھی بنے ہوئے ہیں ویکسین ان میں کبھی کبھی کچھ پروبلم سننے کو آ جا رہی ہے تھوڑا مطلب کی ڈر تھا کی ویکسین کے بارے میں لیکن اب پتہ لگ گیا ہے کہ سبھی لوگ لگا رہے ہیں تو اچھی ہے بلکل یہ ہمیں نردیش دیئے گئے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ ڈوزز سیکنڈ ڈوز لگائی جائیں اور باقی کی شیش چالیس پرسنٹ ڈوزز جو ہیں ان کو ہم پرس ڈوزز کے طرح لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر لوگوں کو روک کے کو ویکسین یا کووی شیلڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جس کو نہیں لگی ہوئی ہے اس کو کو ویکسین یا کووی شیلڈ لگائی جا رہی ہے ہم آج کا دن چلا نہیں کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے امداد کے لیے سواستہ ویکسین ٹیم کا سہیوگ دے رہے ہیں دوسری لہر کے دوران ہوئی موتوں اور کچھ جگہوں پر ویکسین کی کمی کی بات کو لے کر وپکش لگا تار سرکار پر حملہ ور ہے حال ہی میں سمپن ہوئے مونسون ستر سے لے کر سڑک تک کانگریس سمیت سبھی وپکشی دل کورونا کے خلاف لڑائی میں سرکار کے آنکڑوں کو جھٹلا رہے ہیں اتنا ہی نہیں نیتا وپکش بھوپندر سنگھ ہڈا کا عاروپ ہے کہ سرکار نے کوئی تیاری نہیں کی ہے سرکار صرف باتیں کر رہی ہے جو پہلے سے کورونا پیڑت رہے جن کی کورونا سے موت ہوئی سرکار نے ایسے کورونا پیڑت پریباروں کی مدد نہیں کی پہلی ویو سے دوسری ویو تک کوئی تیاری نہیں کری اب یہ کہہ رہے ہیں تیسری ویو آئے گی نیتی آئے ہوگا وہ تو یہاں تک چلے گی روز کے چار لاکھ کیس ہوں گے اب کیا تیاری ہے ان کی کتنے دو پیرامیڈیکل ستاف انہیں بھرتی کیے کتنے ڈاکٹر بھرتی کیے کونسا انفرسکچر کیا کتنے اور بیڈ ایڈ کیے ایسا ہم دان سوا میں ان کو بتا نہ چاہیے سرکار کے دعووں اور وپکش کے سوالوں کے بیچ کورونا کے خلاف لڑائی کافی حد تک سیاست کی بھیٹ چڑھتی نظر آ رہی ہے راج نیتی کے لیے یو تو پردیش میں کئی مددیں ہیں اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا سرکار اور وپکش ایک ہو کر کورونا جیسے دشمن کے خلاف لڑائی نہیں لڑ سکتے دنودلاما کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا دوسری لہر کے دوران بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا کئی لوگوں کو اپنوں نے اپنے کو کھویا ساتھ ساتھ اس وقت کی ستی سے اب ہم تیسری لہر کے لیے کتنے تیار ہیں اسی وشے پر چرچہ کریں گے ہمارے خاص مہمانوں سے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل موجود ہے ساتھ ایورت ساشتری جی ہمارے ساتھ موجود ہے بی جے پی سے ساشتری جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کرشنا ساتھ روڈ ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس سے کرشنا جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ڈاکٹر ویریندر یادو ہیں سی ایم او ہیں گروگرام کے ویریندر جی آپ کو بہت سواگت ہے اور ویریندر جی آپ سے ہی شروعات کریں گے ہم دوسری لہر کے بعد ویکسین آنے کے بعد تھوڑا سا ایزی ہو گئے ہیں کورونا کو لے کر لیکن ایک بار پھر سے کورونا اپنا اثر دکھا رہا ہے آکڑے پھر سے بڑھ رہے ہیں تیواری سیزن آ رہا ہے ایسے میں عام لوگوں کے لئے کیا ہدایتیں ہیں اور سرکار کی طرف سے جو پریاس کیے جارہے ہیں کیا اس میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو صدار کی تیسری ویو کے ہم تیاری تو کر رہے ہیں لیکن فلحال اگر میں پچھلے ایک مہینے کی بات کروں اور آج کی بھی بات کروں تو ابھی بھی سنگل ڈیزٹ میں ہی کیس ہیں کیس ایک سے لے کے اور آٹھ یا نو کے بیچ میں کہوں یا میکسیمم نو کیسز آئے ہیں پورے اگست کے مہینے کی میں بات کروں تو ہارڈلی پورے اگست کے مہینے میں ابھی دو سو کیس بھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو ابھی تو تھرڈ ویو امیزیٹ تو نہیں نظر آتی لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا تیوہاروں کا سیزن ہے اور یہ جنماسٹ میں یعنی سوموار سے آلے ہیں بلکل دھیان رکھنا پڑے گا اور آج ہی سٹیٹ کی ایک نیتی آیوگ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ونود پول جی نے بھی ہمیں تھے سامل تھے اور سب ہی نے یہ دیسائیڈ کیا کہ آنے والے تین سے چار افتوں میں کیاری کی جائے تاکہ سٹیٹ پوری طرح سے تھرڈ ویو کے لیے تیار رہے اور کیاریوں کی ایوالویشن بھی کی گئی تھی جو کی بہت ضروری ہے سر آنے والے سمائے میں لیکن اس وقت کانگریس اور خاص کر کے نیتا ویپکش ہوپیندر ہڈڈا بہت ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کورونا سے مرے اس کا ان لوگوں کا ان پریواروں کا ساتھ بی جے پی سرکار نے نہیں دیا ستر جی ابھی اس وقت کی استیتی کو دیکھیں تو جیسا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں سرکار کی طرف سے ویکسینیشن کے راوہ آگے کیا پروگرامز رہیں گے تیاری کتنی ہے اور ویپکش کو بھی سنتوشت کرنا ایک بہت بڑی ویکسینیشن کیم کی طرح کام کرے گا آپ کا یہ یہ کیم کب سے شروع ہوگا دیکھیں یہ تو آج سے نہیں پیلے دن سے ہی ہے کہ کورونا کی جو مہماری ہے یو ویسپک مہماری ہے رکرتی کی ایک بہت بڑی چنوٹی مانو سبھیتہ کیلئے ہے اور اس میں راجنیتی نہ کر کے سجھاؤ سلہ اور ملکر کام کرنے کی اوشکتہ ہے اور جس پرکار سے پہلے ویب میں ہم نے بڑے آسانی سے پردہان منتری جی کے آوان پر لوگوں نے لوگڈاؤن کر کے جب ہمارے پار کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے جنہانکس کو بہت منیمائز کیا تھا سیکنڈ ڈوج میں جب پردہان منتری جی کے یہ مجاک کرنے لگے ویپکس کے لوگ اور ان کے تھالی بجاؤ کے اس پرکار کی باتوں کو جب کرنے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ ان کے بھیرے میں آگے اور آلت سے برتا جو پروٹوکول کا پالن کرنا چاہتا وہ نہیں کر پائے اور اس کارنے سے کافی لوگوں کو کھویا ہے اس لئے اس کے بھائی بھائی کی استیتی کو دیکھ آج بھی روح کافتی ہے لیکن اس کے بعد پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو پروٹوکول کے ساو جس پرکار کی بات نکالی کہ ہمارے پاس سٹاپ کی کمی ہے نسٹی ترون چھ جتنی کمی ہے اس کی بھرتی کے لئے پنچ کلا سے ہو چکے ہیں اور پیچھے بھی ان چار سال کے اندر ہم آکڑے دیکھیں گے تو انیک بار ڈاکٹر کے بھرتی کے لئے سبھی پریاسوں کو دیکھیں ہمارے جو بی جے پی کے ساتھ ہی خود بتا رہے تھے کہ ہماری تیاری ابھی تک کیا ہے کیونکہ دوسری لہر اور تیسری لہر آنے کے بیچ میں جو گیپ تھا اس میں کب تیاری سٹارٹ کرنے تھی اور تیاری آج تک کتنی ہو جانی چاہیے تھی یہ ہمارے سامنے ہی ہے کیونکہ دیکھو کرونا سے لڑنا ہے تو اس کے آپ بہت لیٹ ہیں آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اور وہ سرکاری دورے پہ گئے جو جس کا فائزر نے آج تک بھی آج کو آپ کو پروول نہیں دی ہے ٹکے کے لیے آپ کتنے سیریس ہیں آپ کی سرکار کتنی سیریس ہے اس بات سے پتہ لگتا ہے آپ ساتھی کو تو بتا رہے ہیں کہ آپ تالی کے لیے تھالی کے لیے مجا کرے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ کانگرس مزاک اڑھا رہی تھی اور یہاں ساتھ روڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تالی اور تھالی اس وقت بجائی تھی پی ایم کے کہنے پر بہرحال اس پر نہیں جائیں گے میں جاؤں گا اس وقت کی یادف جی ہمیں ضرور بتائیں سی ایم او صاحب کی اس وقت جو ویکسینیشن میگا کیمپ چل رہے ہیں میگا ویکسینیشن کیمپ چل رہے ہیں یا جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم شروع سے ہی سب سے اب تک کا جو سب سے کارگر ہتھیار رہا ویکسینیشن کے علاوہ کہ آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے رکھیں اس کے علاوہ کوئی کمی آپ کو ایسی لگتی ہے کوئی ایسی گنجائش جس میں ہمیں صدھار کرنے کے ضرورت ہے اور چونکہ ویکسین لگ گئی ہے بہت سارے لوگوں کو تو جو جنہانی ہم نے دوسری لہر کے دوران دیکھی یا فرسٹ ویو میں جو جنہانی ہوئی کیا تیسری لہر میں اس کی سمبھاونا بہت کم ہوگی انا کے برابر ہوگی یا اسی طرح کی سمبھاونا ہے کیا کچھ کہتا ہے سر آپ کا ایکسپیریس بارے میں دیکھئے اگر میں بات کروں دوزار گیارہ کے سینسز کے بعد اور جو پروڈیکٹڈ پوپولیشن اگر اس کے حساب سے بات کری جائے تو میں گروگرام کا آپ کو ایکزامپل دینا چاہوں گا پروڈیکٹڈ پوپولیشن گروگرام کی اگر بات کریں دوزار گیارہ سینسز میں اگر تھی تو کلکولیٹ کری گئی وہ پندرہ لاکھ کے قریب تھی اور ابھی جو پوپولیشن وہ پروڈیکٹ کی گئی وہ چھبیس سے ستائیس لاکھ کے بیچ میں ہے تو یعنی ساڑھے چھبیس لاکھ کی پوپولیشن میں ٹارگیٹ پوپولیشن کی اگر ہم بات کریں باسٹھ پرسنٹ وہ پوپولیشن ہے جو اٹھارہ سال سے اوپر کی ہے اور اس حساب سے ہم بات کریں تو ہم گروگاوہ میں آلریڈی تیس لاکھ ٹیکے لگا چکے ہیں جن میں سے اگر ہم پسٹ ڈوز کی بات کریں تو تقریباً سترہ لاکھ ہیں اور چھ لاکھ سیکنڈ ڈوز ہے یعنی سیکنڈ ڈوز کا مطلب ہے چھ لاکھ لوگوں کا ہم کمپلیٹ ویکسینیشن کر چکے ہیں اور ٹارگیٹ پوپولیشن کے حساب سے ہم بات کریں تو گروگاوہ میں ہم نے سہتیس پرسنٹ لوگوں کو ایک طرح سے کمپلیٹ ایمونائزیشن دے چکے ہیں یا کوویڈ کی ویکسینیشن دے چکے ہیں اور آج آپ جو بات کر رہے ہیں میگا ویکسین ڈرائیو ڈے ناکی اول آج ہے ہمیں امید ہے جیسا میٹنگز میں بتایا یا ایسی ایس مہددین ہمیں بتایا گیا آنے والے دنوں میں اور ویکسین کی آوائیلیبیلیٹی رہے گی اور سمبھاوت ہے ہم ہر سپتہ نہیں تو ہر فورٹ نائٹ یعنی ہر پکھوارے میں ایک ویکسینیشن میگا ویکسینیشن ڈرائیو کرتے رہیں گے اور آج ہم نے گروگاوہوں میں ایک پریاس جو کیا ہے ساٹھ ہزار کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا جس میں ہم نے کوشش یہ کری کہ دو سو پچھتر ہم نے کیمپ لگائے لیکن ایک ٹارگیٹ لوگوں سے سہیوگ مانگا بات کی ہم نے پانچ گاڑیاں دی جو آئی سی ایکٹیوٹیز میں کام آئی کہ میکسیمم سیکنڈ ڈوز لگے تاکہ لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے کمپلیٹ ایمونیزیشن کری جا سکے اور ہمارا دھے اور مکھے وہ دے سے صرف ایک ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ایمونیزیشن ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنی پوپلیٹن کو کر سکے اور دیسمبر تک اگر 80% ہم کے آسپاس اگر کمپلیٹ ایمونیزیشن کر پاتے ہیں اور اس طرح سے ہرڈ ایمونیٹی ہمارے کمپلیٹ ایمونیزیشن کر پاتے ہیں اور اس طرح سے ہرڈ ایمونیٹی ہمارے کمپلیٹ ایمونیٹی میں اگر آتی ہے کیونکہ ایک definite life ہوتی ہے اگر کوئی بھی pandemic آتا ہے تو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ pandemic کی بجائے ہے کہ endemicity میں convert ہو جائے یعنی localized طریقے سے ہم cases کو control کر پائیں آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں منوج جی social distancing کی بجائے اگر میں ایک شبد use کروں physical distancing یعنی جو ساری ریک دوری ہے وہ ضروری ہے ویسے بھی ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے نہ کیول covid بلکہ یہ سب چیزیں دوسری بیماریوں میں بھی کام آتی ہیں اگر common flu کی بات کریں یا swine flu ہو یا کوئی بھی influenza type flu ہو common cold ہو یا سانس کی کوئی بھی بیماریاں ہو وہ اس میں بھی مددگار رہے گی نہ کیول covid میں اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گھڑگاوان میں ہم نے almost 17 لاکھ چلان کیے ہیں کیونکہ کبھی کبھی enforcement کرنی پڑتی ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے پچھلے ایک سال میں ہم نے اتنے چلان کیے ہیں تو یہ امید ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس بار تیوہاروں میں جو پچھلی گلتی ہم نے کی تھی اکٹوبر نومبر میں ایک بار پیک آئی تھی تو یہ سمبھوتہ ہے اس بار لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں گے اور ہم نے vaccination بھی کافی کی ہے تو مجھے امید ہے کہ third wave سمبھوتہ اگر آئی تو اس دور کے ساتھ یا اس روپ میں نہیں آئے گی تو second wave ہم نے جھیلی ہے نشت روپ سے سر اور تھوڑی سی جو enforcement کے آپ بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس تیواری سیزن وہ جاری رہے تو بہتر ہے چونکہ vaccine لگنے کے بعد یا یوں کہیں کہ wave کے جو results ہم دیکھ رہے تھے جو جنہانی دیکھ رہے تھے تو اس کے آنکڑوں میں کمی آنے کے بعد کئی نہ کئی لوگ بہت easy mode میں چلے گئے شاستری جی بہت ساری باتیں ابھی بھی اور ایسی ہیں جو بار بار congress اٹھاتی ہے oxygen کی کمی کا اور اس کے بعد ان سے ہوئی موتوں کو لے کر سرکار نے جو آنکڑے پیش کیے صدن میں اس پر بوال ہوا اس کے بعد صدن کے بعد سڑک پر بوال ہوا اور ابھی تک لگا تھا اور اس وشہ پر سرکار کو گھرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے حالانکہ mega vaccine کیمپ اور بہت سارے چیزیں جو سرکار کی طرف سے کی جارہی اس سے لوگوں میں سنتشتی ہے لیکن بپکش بار بار ان آنکڑوں کو جھٹلا رہا ہے اس کی ستیتہ کیسے ثابت ہوگی دیکھئے پہلا بات تو میں آپ تک اس وشہ پر راجنیتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن واسطہوں میں پاتھ آتی ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس لاسوں پر راجنیتی کرتی ہے لوگوں نے اپنے نیرے ڈیئر کو کھویا ہے نزدیکی سوگے سمندیوں کو کھویا ہے ان کا ایک درد دنیا بھر میں ہے کیول بھارت میں نہیں کیول ہریانہ میں نہیں دنیا بھر میں درد ہے اور سب لوگ اس درد سے کراہتے ہیں بھولنے کا پریاس جب کرتے ہیں تو کانگریس ان کے ان گھاؤں پر نمک چھیڑنے کا کام کرتی ہے آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہمارے ساتھ وریندر جی ساتھ ہیں آنکڑے کن دے گا آنکڑے نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوفیس میں تیار ہوتے ہیں کانگریس کے اوفیس میں تیار ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا پینل ہے ان کا جو سسٹم وہ تیار کرتا ہے اور یدی کہیں کسی پرکار کی کمی رہی ہے تو ہم اس بارے میں ایسا بھی مان سکتے ہیں کہنے کے لیے اور مانتی چاہیے دنیا بھر مان رہی ہے کہ سادھارن آوستہ میں سویدھائیں اور آپات کالن سویدھاؤں میں انتر ہوتا ہے اچانکہ کہیں اتنے بڑی کوئی تراث دیا اتنا بڑا کوئی کار کم پوجیٹیو نیگیٹو دونوں چیز ہو سکتی ہیں اس سماعہ مستہوں کی کیا ستھی ہوتی ہے یہ ہر کوئی وقتی جان سکتا ہے لیکن کانگریس جانبوجھ کر اس کورونا میں ہماری نے جس دیس کے اوپر جو نقشان پہنچایا نیکیول جنہانی پہنچائی آرثی کہانی بھی سمازی کہانی بھی سب پرکار سے تیشنیس کرنے کی استیتی ہے وہیں کانگریس دونوں باتوں کو لے کر آتی ہے آرثویوستہ کو لے کر جب ساری دنیا کی آرثویوستہ چوپٹ ہے شروع میں آگیا تاکہ جان ہے تو جان ہے پہلے جان بچائی ہے اس کے باوجود انیک پرکار کی یوجناوں کو لے کر لوگوں میں بھرم پھیلا رہی ہے اور انیک پرکار کے آکڑوں کو جھٹلانے کی بات کر کر لوگوں میں آسنکہ آسنکہ ویت کر رہی ہے تو میں آکرہ کروں گا کانگریس کے نیتاؤں سے کہ کسی کے اوپر آپ لاس پر راجنیتی نہ کریں جو سائیں آپ کو کھامی لگتی ہیں اسی لیے بیٹھیں ہم بیٹھیں آپ بیٹھیں جہاں جو آپ کو لگتا آج کتنا بڑا بیگا جو ڈرائیو کیا پانچ لاکھ لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کیلئے کیا اور ہر پندرہ دن میں سات دن میں اس پرکار کے آگیا ابھیان چلے گی کیونکہ ہمارے پاس جس پرکار کی اپلد دیتا ہم آکڑوں کے دوارہ بات کر رہے تھے کہ جتنے جتنی کمپنیوں نے ہمیں ایمویو کر کے ٹارگیٹ دیئے تھے وہ آنے والے سمیں میں دسمبر تک میکسیمم ہمارے پاس یہ ویکسین اپلد ہوگی اور میکسیمم لوگوں کو ویکسین آئیڈ کیا جا سکے گا تو جس کی اپلد دیتا ہے اوہ اس اپلد دیتا کی کالی باجاری نہیں ہے اوہ اس اپلد دیتا میں کسی کی پہچان نہیں ہے کہ کون آئے گا کون جائے گا کس کو لگائیں گے کیسا کریں گے یہ کہیں بھی آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے تو سرکار کی اور پرساسن کی جمعیوری پاردرشتہ کا جو بار بار ذکر کونگریس کے ہمارے ساتھی کر رہے ہیں ساتھ روڑ صاحب آپ کیا کہیں گے سرکار تو اپنے ہر طرف سے پکش رکھ رہی ہے کہ ہم نے ویکسین چلایا ویکسینیشن کا میگا ڈرائیو چلایا اور آکسیجن کی کمی کے لیے پروڈکشن اس کا بڑھا دیا گیا ہے کہ آنے والے سمیں اس کی کمی نہ پڑے ایسے میں کیا سرکار کا سیوگ وپکش کرنے کے لیے آگے آئے گا یا پھر سرکار جو آنکڑے پرستود کر رہی ہے اس کی ہیر فیر میں ہی بات اٹکی رہے گی دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا اور میں ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری لہر جب آئی اس سے پہلے ورلڈ اکنومک فورم پہ خود پردان منتری جی کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کورونا کو ہرا دیا ہے ہمارے دیش سے کورونا چلا گیا ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ کانگریس پارٹی کسی نیتا نے نہیں کہا دیش کے پردان منتری نے کہا اور پردان منتری نے کہا ہے تو ہم اس سے سیریس بھی لینا چاہیے دیش میں اس کا کیا میسیج گیا عدیکاریوں پہ ڈیپارٹمنٹ پہ کیسا میسیج گیا اور اس کے بعد میں دوسری لہر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارے سامنے ہے اور دوسری لہر کے دوران جب دوسری لہر آ رہی تھی تب ہماری سرکار کتنی سیریس تھی ہمارے دیش کے پردان منتری ہمارے گرہ منتری کتنے سیریس تھی کہ سارے کے سارے بنگول چناؤں میں لگے ہوئے تھے اور ریلیاں کر رہے تھے آپ یہ بتائیے کہ سرکار کے سرکار میں پردان منتری اور گرہ منتری اگر ریلیاں کریں گے جلسے کریں گے اور شام کو آگر کے پریس کونفرنس کریں گے کہیں گے کہ کورونا جو ہے وہ آ رہا ہے آپ اس کو بچا کرنے کے لیے طریقے اپنائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ دیش کیسے مانے گا لوگ کیسے مانیں گے آپ کے پردان منتری ہمارے پردان منتری کو سیریس ہونا پڑے گا ہماری دیش کی سرکار کو سیریس ہونا پڑے گا لوگوں کو یہ وصوات دینا پڑے گا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے اور آپ ایسا کریں گے تو ہم بچیں گے کسی مہاماری سے بچیں گے اب یہ چیزیں جو ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ہے اور ہم ایک جمعیواری پک سونے کے ناتے ہماری جمعیواری بنتی ہے کہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کر کے جائیں اب لوگوں کی جاج بچانے کی جمعیواری جو ہے وہ سب کی ہے ہماری بھی ہے آپ کی بھی ہے سب کی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جمعیوار جو ہے وہ سرکار ہے اگر سرکار یہ کہے چونکہ سمیں کی تھوڑی سی کمی ہے سر تھوڑی سی سمیں کی کمی ہے لیکن آپ سے امید دی کہ آپ ہریانہ کے مدی پر بات کریں آپ ہریانہ سے نکر کے کلکاتا چلے گئے ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جو کمیاں تھیں یا جو پریشانیاں تھیں اس کی پریشتی پر کابو پانا سرکار کے ذمہ داری ہے یہ بات آپ کے اس سے میں پوری طرح سے سہمت ہوں اور سی ایمو صاحب نے جیسا کہا کہ vaccination سے کافی حد تک ایک بچاب ہوگا لیکن ہمیں جاگ رکھ رہنا ہمیں سترک رہنا ہے اور ایک جو physical distancing وہ maintain کر کے رکھنی ہے بہت بہت شکریہ ستیورج جی بہت بہت شکریہ کرشن جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سی ایمو صاحب اسے ہرانا ہے آنے والے سیزن میں کس طرح سے اپنا بچاب کرنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے بس اس کو آپ کو لاغو کرنا ہے اور اپنے بیوہار میں اسے بنائے رکھنا ہے آگے بھی اس کے ساتھ رن بھومی میں فیلال اتنا ہی وقت تک چھوٹے سے break up ریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا